بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یو بی ایل اکاؤنٹ سے نیا پے اکاؤنٹ والٹ میں فنڈ ٹرانسفر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو اگر آپ لوگ کے پاس نیا پے والٹ اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگ کسی بھی بینک سے لوکل ٹرانسفر جو ہے جس کو ہم فنڈ ٹرانسفر بولتے ہیں وہ آپ لوگ اپنے نیا پے اکاؤنٹ میں کر سکتے ہیں کوئی بھی اکاؤنٹ ہے ایم سی بی کا اکاؤنٹ ہے یو بی ایل کا ہے ایش بی ایل کا ہے میزان بینک کا ہے آپ لوگ کسی بھی بینک سے اپنے نیا پے والٹ اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یو بی ایل بینک اکاؤنٹ سے نیا پے اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کرنے کا طریقہ کا رب بتاؤں گا جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کو آپ لوگوں نے اس کیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے شوٹی سی روکیسٹ اگر آپ لوگ اس چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہن سکے دوستو سب سے پہلے یو بی ایل ڈیجیٹل اپلیکیشن کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس یو بی ایل ڈیجیٹل اپلیکیشن ہے تو آپ لوگوں نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو جانا ہے یہاں پہ میں نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کر دیا ہے اور یہاں پہ میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو جاتا ہوں یہاں پہ دوستو میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو چکا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا آپ لوگوں کے سامنے اور یہاں پہ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ پیمنٹس پہ کلک کر لینا ہے میں نے پیمنٹس پہ جیسے کلک کیا ہے تو یہاں پہ اور آپشن آ چکے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو pay anyone لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ pay anyone پہ کلک کر دینا ہے جسے ہی آپ لوگ pay anyone پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ ایک اور پیج اپن ہو جائے گا اور یہاں پہ جو بھی Buy Urban app آپ لوگوں کی beneficaries ہوں گی وہ یہاں پہ show ہو جائیں گی آپ لوگوں نے ایک نیا beneficiary add کر لینا ہے جو کہ نیا پے کے نام سے add کریں گےہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو add لکھا ہوا ہے اور plus کا نشان ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اس ایڈ پہ کلک کر لینا ہے تو میں ایڈ پہ کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اور آپشن آ چکے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ادھر بینک پہ کلک کر لینا ہے ادھر بینک پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے بینک جو ہے سیلٹ کرنا ہے تو سیلٹ بینک پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ سیلٹ بینک کرو گے تو یہاں پہ سب بینک جو ہے وہ یہاں پہ نظر آئیں گے آپ لوگوں کو تو یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے آ لینا ہے اور نیا پے کو سرچ کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیا پے آ چکا ہے نیا پے کو آپ لوگوں نے سیلٹ کر لینا ہے جیسے ہی میں نے نیا پے کو سیلٹ کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیا پے کا جو ہے وہ یہاں پہ سیلٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹ نمبر انٹر کرنا ہے اکاؤنٹ نمبر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نیا پے کا موبائل نمبر ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے جس یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر انٹر کر لینا ہے باقی جو اکاؤنٹ ٹائٹل ہے وہ آٹومیٹک یہاں پہ سرچ کر کے آپ لوگوں کے سامنے شو ہو جائے گا تو یہاں پہ میں اپنا اکاؤنٹ نمبر انٹر کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ انٹر کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اوپر نیا پے کو سیلٹ کیا ہے اور نیچے جس اکاؤنٹ نمبر انٹر کیا ہے یہ نہ تو کوئی ٹائٹل انٹر کیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ بھائی یہ کس کے نام پہ ہے تو یہاں پہ ہماری کنفیزن جو ہے وہ آگے چل کے دور ہو جائے گی یہاں پہ کنچینیو پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اکاؤنٹ ٹائٹل کا نام آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کنفرم ریٹیل کر لینا ہے کہ جس بندے کا یہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹ انٹر کیا یہ اسی کا ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہی ہے کنفرم ہے آپ لوگوں کو تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سیو پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے سیو پہ کلک کیا ہے تو جیسے ہی سیو پہ کلک کر گئے تو ون ٹائم پاسورٹ آپ لوگوں کے ریجسٹر موبائل نمبر پہ آ جائے گا تو میرا یہ نمبر اسی موبائل میں تھا تو یہ آٹو جنریٹ جو ہے وہ اوٹی پی ہو چکا ہے اگر آپ لوگوں کا کسی دوسرے میں موبائل میں سم ہے اور یہاں پہ آپ لوگ اس موبائل اپلیکیشن کو یوز کریں تو اوٹی پی کورڈ دوسرے موبائل پہ آ جائے گا وہ اوٹی پی کورڈ یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہماری پے ایڈیٹ سکسسفولی ہو چکی ہے ہمارا نیا پے کا اکاؤنٹ ایڈ ہو چکا ہے اب یہاں پہ پے ناو پہ کلک کر لینا ہے میں نے پے ناو پہ کلک کیا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ پرپوز پہ کلک کر لینا ہے جیسے سیلیکٹ پرپوز پہ کلک کرو گے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ فیملی سپورٹ کو کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ای میل انٹر کر لینا ہے ای میل آپ لوگوں کو ای اپشنل ہے دینا چاہو دے سکتے ہو ادروائز آپ لوگ اس کو شورٹ سکتے ہو اس کے بعد پرو سیڈ ٹو پے پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ میں نے پروسیڈ ٹو پے پہ کلک کیا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اماؤنٹ انٹر کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اماؤنٹ انٹر کر لیتا ہوں جسے میں نے اماؤنٹ انٹر کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پروسیڈ ٹو پے پہ جو ہے آپشن آ چکا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے پروسیڈ ٹو پے پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے پروسیٹ پہ تو پے پہ کلک کیا ہے جیسے تو یہاں پہ ابھی یہ ریویو آ چکا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے ریویو کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو بھی آپ لوگوں کا اکاؤنٹ اور جو بھی یہاں پہ لکھا ہے تو وہ چیک کر کے آپ لوگوں نے پے ناو پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے درستو یہاں پہ آپ لوگوں نے ریویو کر لینا ہے ہر چیز بلکل صحیح ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے pay now پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنا پورا ریویو کیا ہے بلکل سب کچھ چیز صحیح ہے تو یہاں پہ میں pay now پہ کلک کر لیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے pay now پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو done your payment has been processed تو ہماری payment جو ہے وہ یہاں سے چلی گئی ہے اور یہاں پہ pay to آپ دیکھ سکتی ہو یہاں پہ ہمارے account جو نیا pay میں ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے اور یہاں پہ مجھے میسیج بھی آ چکا ہے نیا pay کی طرف سے جس سیکنڈ میں جو ہے وہ یہاں سے پیسے یو بیل account سے چل کے وہاں پہ چلے گئے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ اپنی transaction کر سکتے ہیں یو بیل سے نیا pay account میں آپ لوگ یہ transfer کر رہے ہیں تو اس طرح سے کریں گے اور کسی اور bank سے کر رہے ہیں تو بھی یہ سیم طریقہ ہوگا پہلے آپ لوگوں کو benefیچری ایٹ کرنی ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور بھی bank کے ذریعے آپ لوگوں کو نیا pay account میں پیسے سینڈ کرنے کا طریقہ کار ضرور بتاؤں گا امید کرتا ہوں ویڈیو چی لگی ہوگی لائک شیئر ضرور کریں چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اپنا بہت کیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ